بجری کے اضافی بل عوام کے سبر کا فیڈر ٹرپ کر گیا شہر کے مختلف حصوں میں احتجاج کا سلسلہ جاری برکی روڈ پر مظاہری نے بلوں کو آگ لگا دی سبزہ زار نے مزدوروں کا مظاہرہ تحسین شاہ لیمار نے اہل علاقہ سڑکوں پر آگے شیر شاہ قانونی کے تاجروں کا بھی احتجاج حکومت سے بلوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ ادھر بجری کے بلوں میں اضافہ کا اقدام ہائی کوٹ میں چیلنج نیپرا کوزی نے ارتباع درخواستوں پر پندرہ روز میں فیس بیکا ہوئی فرد اس سے متاثر ہو رہا ہے تو جب تک اس پر گارمنٹ اچھی کوئی پولیسی نہیں دے گی تب تک یہ کام درستگی کی طرف نہیں جائے گا معاشی پیہ پہلے ہی سوسروی کا شکار تھا ہائی ماکب تھے اور سب سے بڑا بیجری کے بلوں میں اضافہ نرکس کی وجہ سے سنتی پیہ ناممکن ہو گیا چلی مہنگائی نے ترقی کا پیہ جیم کر دیا معیشت کی سانسے رکنے لگیں بجری کے اضافہ بلوں پر سنتکار پریشان تازر برادری نے شیٹر گرانے کا کہہ دیا کمائی کم بل زیادہ فیکٹریاں بند کام نہیں مل رہا بچوں کو روٹی کھیلائیں یا دل بھریں بجری کے بلوں نے عمام کا گھوستہ مزید بڑھکا دیا جماعت اسلامی کا دو سبتمبر کو احتجاج اور ہرتال کا اعلان وفد کی لاہور ہائی کورٹ میں وکلا رہنماؤں سے ملاقات پپلز پارٹی بھی ہم آواز اسلام گل کا اجلاس ریلیف کے تمام دروازے بند لیسکو نے بلوں کی اقصاد پر پابندی آئید کہہ دی کمپنی افسران کی خود ساختہ پابندی سے شہریوں کو مشکلات گریلو اور کمرشل سارفین دفاتر کے چکر کاٹنے لگے ادھر لیسکو کی ویب سائٹ بھی بیٹھ گئی ٹیکنیکی خرابی کے باعث آن لائن بل کے حصول میں دشواری ٹیٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کا بہران چار ماہ بعد بھی سستی چینی نہ آئی عوام کو سستے آٹے کا بھی دیدار نہ ہوا نہ روٹی دودھ دہی کی منمانے دامو فروخت سبزیاں اور پھل بھی کابو میں نہیں ادھر زلی انتظامے کی گراہ فروشوں کے خلاف کاروائی چھتر افراد پر جمانہ آئے بچوں کی فیسٹ نہیں گریب والدین نے سکولوں سے اٹھا لیا قوم کے نونحالوں کو کم عمری میں ہی کام پر لگا دیا سرکاری سکولوں کے انجولمنٹ نے پانچ فیصد کمی سکول ایڈوکیشن کو بڑا جھٹکا سکولوں کو نئی بچوں کے داخلوں کا حدف دے دیا پنجاب کی ایک سو چھبی سکولوں کو موڈل بنانے کا فیصدہ گورنمنٹ ہائی سکول والٹن ساندھا جمرا منڈی پر کام شروع گورنمنٹ پائلٹ ہائی سکول وحدت کالونی غازی آباد جلو موڑ اور تاج پورا سٹیم کے سکول موڈل بنیں گے ڈی سی لاہور کے سرکاری سکولوں کے دورے سہولیات کا جائزہ دیا چنانہ ہسپتال کی اوپی ڈی پھیر بند آج بھی لاج موالزہ رکھ رہا سینکو مریض اور لواہکین دربدر رہے گرینڈ ہیلتھ آلائنس نے سیکیورٹی گارڈز پر درچ مقدمہ ماپس نہ لینے پر ہر تال کی اناکی جنگ کا خمیازہ عوام بغت رہے ہیں عدویات ساز کمکیوں کی ادم دلچسپی سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں کے لیے عدویات کی خریداری کا ٹینڈر ناکام عدویات کا سٹوک ختم ہونے لگا ہسپتالوں کو ڈریکٹ پرچیز کیلئے فنڈز کی فاہمی پر غور ادھر پنجاب میڈیکل فکیلٹی آلائٹ ہیلتھ سکوز کی تنظیمیں نوکہ فیستہ اپگریڈیشن کیلئے چالیس کروڑ مختص نگران وزیراعلا کے ہنگامی دوروں کا اثر شہر کے نو اسپتالوں کے اپگریڈیشن کا منصوبہ سمنہ باد بلال گن شاہدرہ اسپتال شامل کرول گھاٹی گازگیاباد میامیرہ اور سوڈیوالہ اسپتال کی حالت بہتر بنائی جائے گی خراب مشینری بھی فعال ہوگی ٹیپٹا میں سامان کی خریداری میں مبینہ گھپلوں کا معاملہ چیف سیکرٹی نے سینئر ڈی جی ٹیپٹا کو ہٹانے گھپلوں کے حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی سینئر ڈی جی پر سامان کے خریداری اور دھرپیوں میں گھپلوں کا الزام ٹیپٹا میں سامان کی خریداری اچھرا میں سیورج کے مسائل برقرار فضل الہی روڑ جیڈیاں والا سے گزرنا بھی محال مغلپورا والے بھی خراب سیورج سے پریشان گھٹوں کے ڈھکن ٹھوٹ چکے گندہ پانی سڑکوں پر آنے سے شہریوں کو مشکلات ہربنسپورہ جوڑے پل جوڑ کا سیورج انٹی منشیات سمگلنگ جنٹ پر منشیات فروشی کا الزام آٹھ کروڑ کی منشیات بیچنے کا انکشاف ڈی ایس پی مزر اقبال فرار ہیڈ کانسٹیبل شکیل سمیت چار پولیس ملازمین شکنجے میں آگے سب انسپیکٹر محمود ای ایس آئی کاشف سے تفتیش جالے تحریک انصاف کے لیے ایک اور مشکل اسکری ٹاور حملہ کیس میں جیرمن پی ٹی آئی کو شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ دوسری جی آئی ٹی بیان کلمن کروانے کے لیے عدالت سے اجازت لے گی ڈاکٹر انوش مسود اور ممدان اٹک جیل جائیں گے مغل پر ڈرائی پورٹ پر ٹرانسپورٹرز کی ہٹال حکومت سے قرائیوں میں اضافہ کا مطالبہ کر دیا صدر ڈرائی پورٹ یونین چودری زلفکار کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو چکا پرانے قرائیوں پر کام نہیں کر سکتے روڈا کے انڈسٹریل زون منصوبے میں اہم پیشرفت دو کلومیٹر سیورج لائن کا کام مکمل انڈسٹریل زون کے گیٹ کی تنصیب کامل شروع روڈا انتظامیہ کے مطابق سڑک کے بعد سٹریٹ پلائٹس کی تنصیب کو یقینی بنایا جائے گا انڈسٹریل زون میں ترکیاتی کام پر ایک ارب 38 کروڑ روپے لاغلت آئے گی مریم نواز سے وومن یوت فنگ پنجاب کے عہدداروں کی ملاقات پارٹی سرگرمی اور تنظیم کی کارکردگی پر تبادلہ خیال مریم نواز نے کہا خواتین ملک کی فیصلہ سازی میں ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں گورنر پنجاب سے بہاولپور ہیریٹیج آرگنائزیشن کی ملاقات جی اے فاروق ناصر بٹ نیاز حسین سمیر دیگر شخصیات چامل گورنر پنجاب سے کراکری ایمپورٹرز ایسوسییشن کا وفق بھی ملا انصر سعید بٹ ملک عمران عابد خان نے مسائل بتائے پائنیز بزنسمن گروپ کی اگزیکٹیف کاؤنسل کے ہوتے دار بھی بڑیو رحمان سے ملنے آئے کمیونیٹی نے درپیش مسائل کے بارے میں بتائے وزیر بہبود آبادی ڈاکٹر جمال ناصر کا پاپولیشن انویشن آفیس کا دورہ سکیٹی سلمان اجاز اور طلحہ حسین سے ملاقات فیملی پلاننگ کے خدمات تک رسائی مزید آسان بنانے پر تبادلے خیال مکومت کا شبہ صحت کی بہتری کامیشن سبائی وزیر صحت سے پرائیویٹ میڈیکل اینڈینٹر انسٹیٹوشن کے وقت کی ملاقات راجہ منصور احمد ڈاکٹر حافظ شاہی لطیف پروفیسر میاں عبد الرشید کی شرکت امریکی کاؤنسل جنرل کرسٹن ہاکنز کی مزار اقبال پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات کلم بند کیے یو ایس کانسل جنرل نے دورہ لاہور کو خوشکوار قرار دے دی واطمہ جناہ میڈیکل جنیورسٹی میں اجلاس وائس چانسلر پروفیسر خالد مصور کندل نے صدارت کی عالمی دارے صحت کے وقت کی شرکت ڈاکٹر پالی تھا نے صحت کے شعبے میں کابیشوں کو سرہا وی ایچو کا وقت فوڈ آتھارٹی ہیڈکوارٹر بھی گیا ڈی جی راجہ جہانگیر انورت سے مناقات جے میں نادرہ کی جہور ٹاؤن میں کھلی کچہری عصد رحمان گلانی نے شہریوں کے مسائل سنے شکایات کے آزالے کے لیے موقع پر احکامات جاری کی یومی دفاع بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں ٹاؤن ہال میں مرکزی تقریب کا انعقاد ہوگا کمیشنر لاہور اور سیکرٹی اطلاع علی نواز ملک کی زیرے صدارتی جلاس گحمد علی دن دھاوہ نے کہا کہ افواج و پولیس کے شہدہ کی فیملیز کو مدھو کیا جائے گا جنہ والا میں مبجنہ توہین نے مذہب مسلمانوں اور مسیحی برادی کو لڑانے کی سازش ہوئی آئی جی پنجاب عثمان انور کی پریس کانفرنس کہا کسی سازش کا علاکار نہ بنے کسی بھی حالت میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے سی سی پیو بلال صدیق کمیانا کا مسلم ٹاؤن اور باہدت کالونی تھانوں کا دورہ فرنٹ ڈیسک سائلنگ کی در فاسنوں پر کاروائی دیکھی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن امران کی شورت کی کھلی کی جہری شہریم کی داد رسی مسائل سنے موقع پر احکامات جائے گی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اینڈ ٹرانسپورٹ امران احمد سمیر دیگر افسران کی ہائی کوٹ آمد ریجسٹرار سے ملاقات عدالتوں ججیز کی سیکیورٹی سمیر دیگر امور پر تبادلہ کیال ملاقات میں ایس ایس پی ایم ٹی حسن مشتاق سخیرہ بی شام ہوم اکنومکس یونیورسٹی میں تقریب پاکستان کی پسمانگی اور سماجی پالیسی پر اظہار اخیال سیکیٹی ویمن ڈیویلپنٹ سمیرہ سمدھ ڈاکٹر فلیہا زہرہ کازمی کی شرکت پروفیسر ڈاکٹر سارا رزوی ڈاکٹر ارم روباب سمیر پنی کے شخصیات بیا میٹر کے پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب لاہور فریس کلپ کے عراقین کے بچوں کی حسنا فضائی بیس سے زائد طلبات کو نقل نامات اور عزازی شیلڈز دی گئیں صدق لبازم چوہدی زہیر الدین بابر کمل چیما کی شرکت سپریم کورٹ باگ کی انتخابات کے لیے مہم کا آغاز حدارت کے امیدواز شہزاد شوکت ایڈوکیٹ کے عزاز میں تقریب میاں ساکر محمود عابد ساکی وکار حسن میر سوہیل ڈھار کی شرکت ملک شاہ نواز میاں زلفکار سمیر دگر وکلا رہنما آئے صدر آزم کلات مارکیٹ ملک زمان نصیب کا اشاہیہ تاجر براد جی کے عزاز میں فیصل ٹال میں تقریب سید عظمت علی شاہ ملک عثمان چوہدری زاہید حسین چوہدری عثمان کی شرکت احسن رضا ملک جمشید اشفاق احمد شاہ سمیر دیگر تاجر بھی شرک ہو ادھاکارہ ناریہ جمیل کا شکت خانم حسفتال کا دورہ کینسر میں مبتلا بچوں میں تہائف تقسیم کیے کہانیا بھی سنائی کہا ان پھولوں کو مرچانے نہیں دیں گے ڈراما ایکٹ کی اخلاف عرضی نہیں ہونی چاہیے غیر اخلاقی پرفارمس کے متقب افراد کے خلاف کارروائی کی جائے سٹیٹ فنکاروں کی پریس کانفرنس حکومت سے بند تھیٹر فوری کھولنے کا مطالبہ فاکوں سے بچانے کا کہہ دیا